بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمنا کے کچن میں آج میں آلو چکن کا سالن بناوں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور آسان طریقے سے بناوں گی آئیے سٹارٹ کرتی ہوں میں نے ایک کلو چکن لیا اور اس کے بعد یہ آدھا کلو آلو ہے آلو کو میں نے اچھی طرح ایسے موٹے موٹے پیسوں میں کٹ لیا اس سائز میں آپ بھی آلو کو کٹ لیں یہ شوربے والا سالن ہے اس میں موٹے موٹے پیس کر کے آلو ڈالے جاتے ہیں اور جو مسالوں میں جو چیزیں ہیں یہ دو میڈیم سائز کی ٹیماتر ہیں اور ہری میچیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق لیں ان دونوں کا پیسٹ بنا لیں اور یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں اس کو بھی اچھی طرح کٹ لیں اور یہ ٹو ٹیبل سپون بھر کر یہ ادھر گلسن کا پیسٹ ہے اور ون ٹی سپون یہ گرم مسالہ ہے اور ون ٹی سپون ہی کورما مسالہ ہے یہ ثابت گرم مسالے میں جو مسالے ہیں یہ ون سٹک ہے دارچینی کی اور تو اڈد یہ بڑی علاچی ہے اور تھری اڈد ہی چھوٹی علاچی اور ون ٹی سپون زیرہ ہے اور ون فور ٹی سپون لونگ ہے نمک آپ ہسپے ضرور ڈالیے گا یا ون ٹی سپون ڈال دیں یہ سوکا دنیا پورڈر ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی حلدی پورڈر ڈال دیں اور ہاف ٹی سپون ہی کٹیوی لال مرچ ہے اور ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ یہ تیکھی نہیں ہے یہ صرف کلر کے لئے بہت زبردست ہوتی ہے اور ادھر سے میں یہ زیتون کا آئل ہے یہ زیتون کا آئل یہ میرا پہلا آئل ختم ہو چکا تھا اب یہ نئے سیرے سے میں یہ نئے آئل لے کر آئی ہوں اس کو میں اس جار میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پیک کو میں کھولتی ہوں ماشاءاللہ یہ آئل آئل صحت کے لئے بہت اچھا ہے بہت ہی مفید ہے اس کو استعمال کرنے سے کئی طرح کی بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں یہ آپ کو دکھانا اور آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ بھی اس آئل کو یوز کریں یہ ہر طرح کی بیماریوں کو محفوظ کرتا ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے اچھا ہے جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہو یا دل کا مسئلہ ہو شگر کا مسئلہ ہو یورکسٹڈ ہو یہ بہت سی بیماریوں کے لئے بہت مفید فل یہ آئل ہے آپ بھی یقین مانیں اس کو یوز کریں اور اپنی دعا میں مجھے یاد کریں گے انشاءاللہ کیونکہ میں یوز کر رہی ہوں اس میں اللہ تعالی نے ہر بیماری کی شفاہ رکھی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ اس کو یوز کریں اس کو یوز کرنے سے ہر طرح کی بیماری سے مفوظ اور ہر طرح کی یہ ہیوی فول میڈیسن کھانے سے بھی آپ کو نجات ملے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئے گا یہ میں نے ون کپ آلیو آئل کا ڈال کر اس میں پیازوں کو میں نے اچھی طرح برون کر لیا اب یہ میں ثابت گرم مسالے ڈال دیتی ہوں یہ دارچینی یہ سبز لاچی اور یہ بڑی لاچی اور یہ زیرا یہ ٹو ٹیبر سپون ادھر گلسن کا پیشٹ بھی ڈال دیتی ہوں اس کو اچھی طرح فرائی کر لیتی ہوں فرائی کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر چکن ڈالوں گی چکن بھی ڈال دیتی ہوں چکن کا کلر چینج ہوتے ہی اب اس کے اندر یہ مسالے ہیں یہ بھی میں ڈال دیتی ہوں مسالے ڈال کر میں نے تھوڑی سی اس کی بنائی کر لی ہے اب اس کے اندر میں یہ ٹماٹر کا پیشٹ ہے اور ہری مرچوں کا پیشٹ ہے اس کو بھی ڈال دیتی ہوں اب یہ ٹماٹر کا پیشٹ ڈال کر اس کو تھوڑی دو سے تین منٹ تک کور کر دیتی ہوں دو سے تین منٹ کے بعد کور کو ہٹاتی ہوں اب میں اس کے اندر آلو بھی ڈال دیتی ہوں آلو ڈال کر اب اس کی اچھی طرح بنائی کر لیتی ہوں اتنی بنائی کر لیتی ہوں کہ جتنا جتنی در تک یہ آئل نہ چھوڑے تب تک اس کی بنائی کرتی رہوں اب یہ میں نے ون ٹی سپون کورما مسال ہے اس کو بھی میں نے ڈال دیا یہ دیکھیں بنائی کرتے وقت آپ کنجوسی مت کیجئے گا یہ اچھی طرح اس کو بھون لیں تاکہ آلو بھی اچھی طرح بھون جائیں یہ دیکھیں اس کی بنائی کر کر اب اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی آپ اتنا ڈالیں جتنا آپ کو شوربہ چاہیے اب دس سے بارہ منٹ تک اس کو میں ہلکی آج میں کور کر دیتی ہوں دس سے بارہ منٹ کے بعد کور کو ہٹاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست خوشبو آ رہی ہے اب یہ سوکی میتھی ہے اس کو بھی ڈال دیتی ہوں یہ گرم سالہ ہے گرم سالہ بھی ڈال دیتی ہوں اور یہ دو ہری میرچیں ہیں اس کو بھی ڈال دیتی ہوں بہت ہی زبردست ٹیسٹ فول یہ شوربے والا آلو مرگی بنے گی یہ آلو چکن کا سالن ہے یہ دیکھیں زبردست لکھ ہو چکی ہے آئل سارا اوپر آ چکا ہے ہم اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست زبردست آلو چکن کا سالن بن کے ریڈی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے جلے جی اب میں اس کے اوپر گارنش کر لیتی ہوں یہ دنیا اس کے اوپر دنیا چھڑک دیتی ہوں ایسے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی ہر مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان کریں اور پلیز میرے لئے بھی آپ دعا کر دیا کریں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری اچھی اچھی نیو ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے چلیجئے اب ہمنا کی ماما کو اجازت دیں اور پھر اللہ حافظ السلام علیکم